السلام علیکم جی حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے آئی سی سی کے سربراہ پاکستان سے تو چلے گئے اس حوالے سے بہت ساری دلچسپ چیزیں بھی زیرے بحث ہیں کہ ان کو وہ کیوں آئے تھے یہاں پر اور کیا وہ خود آئے تھے یا وہ کوئی سالسی کا کردار کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے آئے تھے انہیں کسی نے بھیجا یا پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بات چیز اس طریقے سے آگے بڑھے کچھ اس قسم کی میڈیا کے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا اس دورے کا کیا مقصد تھا تو کچھ ایک یہ بھی آیا کہ انہیں کسی نے بھیجا ہے تو یہ بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کون ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں گردش میں ہیں کہ انہیں کسی نے بھیجا ہے لیکن آج جہاں تک اس تعلق اس دورے کا ہے کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ کوئی کوئی بہت بڑی کامیابی ہوئی نہیں ہے اب تک چونکہ ایشیا کپ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور بھارت اپنے موقف پر قائم ہے کہ وہ سارے کا سارا ایشیا کپ ہے وہ سر لنکا میں کروانا چاہتا ہے یعنی کہ نیوٹرل وینیو پر جانا چاہتے ہیں پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو انہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہی ہیں اور یہ تو چیزیں پہلے بھی آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی یہ کہا تو ضرور ہے کہ ایشیا کپ ہائیبریڈ موڈل پر ہوگا تو ہی باتیں بات آگے بڑھے گی تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جنگہ پر زیلے بحث ہیں ساتھ ساتھ جو ریونیو ہے موڈل ہے جو فینینشل موڈل ہے جس میں سے پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ اس میں حصہ بڑھایا جائے ان کو زیادہ بہتر انداز سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے زیادہ بہتر برتاؤ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں آئی سی سی کے دو رکمی وفت تھا جس میں دو اہم ترین عددار آئی سی سی کے پاکستان تھے ان کے سامنے یہ رکھی گئی ہیں چیزیں لیکن سب سے اہم چیز پاکستان بھارت کرکٹ تعلقات کے حوالے سے ہی تھی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ان کے دورے کا خلاصہ جاری کیا ہے ایک انٹریو بھی ہوا ہے آئی سی سی چیمین کا تو اس میں تو یہ ذکر نہیں کہیں پر ہوا اے سی سی کے اس ٹارنمنٹ کا یا پھر جو بھارت میں کھیلا جانے والا پچاس اوہز کا ورلڈ کپ ہے اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مدہ یہی تھا اب آتے ہیں سب سے اہم معاملے کے طرف کہ کیا وہ خود آئے یا انہیں کسی نے بھیجا تو بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سی ایسی اہم کمرے جہاں پر اب تو خیر عام ہو گئی انہیں والی ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو زیادہ سنیں گے تو بہت سی جگہوں پر یہ بات چیز ضرور ہو رہی ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں انہیں اے سی سی کے صدر بی سی سی کے سیکیٹری جائشہ صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے مطلب بتایا جاتا ہے اب اس میں صداقت اور حقیقت کے حوالے سے چونکہ اب تک دونوں بورڈز کی طرف سے کوئی مصدقہ چیز نہیں ہے یا سرکاری چیز نہیں ہے لیکن آپ ان کو غیر مصدقہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ جب تک وہ اعلان نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے لیکن وہ لوگ جو بڑا میٹر کرتے ہیں یا جو برائے راز ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ان سب چیزوں کے ساتھ چڑے ہوتے ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو بھیجا گیا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی جائے اور پاکستان کو قائل کیا جائے پاکستان کو بنایا جائے کہ ایشیا کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے پاکستان اپنے اس موقع سے پیچھے ہٹ جائے اور سلنکا میں کھیل لے اور ان کو بھیجنے والے وہ بی سی سی آئی کے سیکیریٹری اور ای سی سی کے صدر جہشہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات کی جائے اب اس میں کتنی صداقت ہے یا وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں صداقت تو ضرور آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ اچانک سے پاکستان آنا آئی سی سی کے سبراہ دو اہم اتداروں کا اور پھر پاکستان میں جو انٹرینسٹر کرکٹ ہو رہی ہے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے دوہزار سترہ سے آپ اس سفر کو دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کے آغاز سے لے کر اس کے بعد ساری ٹیمیں اب تو پوری سیریز بھی پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے آئی پیل بھی پورا کا پورا کھیل آ گیا پھر آسٹریلیا نیوزلینڈ انگلینڈ ساؤت افریقہ بنگلہ دیش ویسٹن ڈیس پوری سر لنکا پوری کی پوری سیریز پاکستان میں کھیلی گئی ہیں آہ تو اس لیے کوئی کوئی ایسی انہونی یا غیر معمولی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان میں آ کر یہاں پر دیکھے اور کہہ ایک جو بہت بڑی آقسم کی بہت آلہ قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے مہبین یا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی چیز آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے لیکن جو پاکستان میں سیاہ ہیں جو ٹورسٹ آتی ہیں ان کو ایک ان کے لیے دلکشی ضرور ہے کیونکہ آئی سی سی کے چیئر میں نے جو تاریخی مقامات ہیں پاکستان میں ان کا دورہ ضرور کیا اور اس حوالے سے بھی ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیا گفتگو متاثر کر پائی ہے انہیں یا نہیں کر پائی ہے فینینشل موڈل کے حوالے سے بھی سوالات ان کے سامنے خاصے رکھے گئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے لیکن اس کے اب نتیجہ کہہ نکلتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہی ہے کل ہم نے بات بھی کی تھی اس حوالے سے انڈین جنلسٹ ہمارے دوست روحت صاحب تو انہوں نے بھی یہ کام کہ ان کو بھیجا گیا ہے اس سے پہلے تک کل تک یہ اطلاع کہیں نہ کہیں سے پہنچی تھی میرے تک بھی لیکن میں نے کہا کہ اس کو اس طریقے سے نل کیا جائے لیکن انڈیا میں بھی یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں انہیں بھیجا گیا ہے اور وہ یہاں سے بھی جس کام کے لیے آئے تھے شاید وہ بھی بنا نہیں ہے